اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ہری ایسے ہوں گے جی آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ آپ کو لاہور کی بہت ہی مشہور شخصیت عارف چٹھارے والا کا رزیٹ کروایا جائے لاہور کی بات اور کھانوں کا ذکر نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ لاہوریوں کی شان ہی کھان ہے اور عارف چٹھارے والے کی تو کیا ہی بات ہے ٹیکسالی گیٹ بادشاہ مسجد سے اگر آپ نے جانا ہو تو تقریبا دو سے تین منٹ کی ڈرائی پہ عارف چٹھارے والا ٹیکسالی گیٹ کے اندر واقع ہے رزانہ کی بنیاد تو یہاں پہ بہت سے لوگ اور کھانے کے شکین اسپیشلی کھانے کے شکین جو ہیں وہ ڈیلی بیسی سپیس کو وزٹ کرتا ہے تو عارف چٹھارے والا کی اگر بات کروں تو یہ گزشتہ کوئی تیس سال سے یہاں پہ اپنا بسنس کو چلا رہے ہیں یہاں پہ محمد حسین جو ہیں یہاں پہ آنر ہے اور بڑی ہی میند و لگن کے ساتھ اور خاص کر لہوریوں کے ذائقے کو پیشے نظر رکھ کرو بہت ہی مزے دار قسم کا تواپیس بناتے ہیں عارف چٹھارے والے کی اور بھی بہت سی سپیشلیٹیز ہیں لیکن جس میں یہ بہت زیادہ فہمس ہے وہ اس کا تواپیس ہے تواپیس میں چکن کو کٹ لگانا اور اس کو سپیشل اور پیارے سے انداز میں اپنے گاہکوں کے لیے بنانا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی بہت سے لوگ دور دور سے یہاں تک کہ پیرون ملک سے بھی کافی لوگ یہاں پہ اس کو ٹیسٹ کرنے آتے ہیں کیونکہ میرے اپنے بھی کچھ ایسے فیملی ممبرز ہیں جو جب بھی پاکستان وزرٹ کریں تو وہ ایک ڈینر تو پکا ہے مست یہاں پہ اور یہاں کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے جی کہ تواپیس کے ساتھ گرمہ گرم نان اور اس کو تواپیس کے اوپر الٹا کر کے اس رہان سے نرم کر کے گاہک کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو چبانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور اس کے اوپر جو سبز مرچ کا یہ چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نان اور تواپیس کی گریوی جو شامل کرتے ہیں وہ کھانے کا لطف کو دوبالہ کر دیتی ہیں یہاں کی ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو بہت ہی کم بجڑ میں بہت ہی امدہ اور اچھے گھی میں پکا ہوا کھانا ملے گا سوفی بناسبتی گھی کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی طرف سے آریف چٹھارے والے کی جو برانچ ہے یہ سرٹیفائیڈ ہے اور اس کو ڈیلی بیسیز پہ جو ہوتا ہے وہ امپروومنٹ کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں اور ذائقہ کا مال ہے یہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کاکوں کی پسند کے مطابق نان کو طوے کے اوپر پلٹا فرائے کر کے وہ بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھاریک طوے والی روٹی جسے مدرسی روٹی بھی کہتے ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہے اس کی سب سے خاص بات اس کا مسالہ ہے جی جو کالی اور صف مرش کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے اس میں گریوی ایڈ کر کے اس کا جو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اس کا میں کہتا ہوں کیا بات ہے جناب اگر آپ لہوری ہیں اور آپ نے عارف چھکھارا نہیں کھایا تو بس پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا وہ کہتے ہیں جنہیں لہور نہیں دیکھے اور جمعہ ہی نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جس نے لہور کے کھانے نہیں کھائے اس نے لہور کے واقعی ٹیسٹ کو مزا نہیں لیا بلکل انجوائے نہیں کیا یہاں کا سٹاپ جو ہے بڑا کوپڈرٹیو ہے اور ان کی سروس بھی بہت اچھی ہے اور جو حسین صاحب نے یہاں پہ اپنے لڑکے رکھے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس چیز کا حیال لگتے ہیں یہاں پہ فیملیز آتی ہیں بہت زیادہ وزیٹ کرتی ہیں اور فیملیز کے علاوہ اگر آپ نے اپنی کوئی گیٹ ٹوگیتھر کرنی ہے فرنڈز کے ساتھ تو اس کا بھی بہت اچھا انتظام ہے یہ لوگ دن میں اس کا اپنے کام کا جو آقاز ہے یہ صبح سے ہی کر دیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے اس چیز کی تیاری میں لگتے ہیں اور دوپہ دو تین بجے سے ہی یہاں پہ رش لگنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جتنے بھی آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ طبعے کی الڈی روٹی اور سبس مرچ اور حسین صاحب کا جو پکایا ہوا عارف چٹکھارا ہے اس کو جو ہے وہ انچوائے کیا جائے اگر آپ لاہور کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ آئیں اور یہاں ضرور انچوائے کریں اس کے علاوہ یہاں پہ انڈا دالڈکی جسے فرائے کیا جاتا ہے اور کیمہ جو سرخ مرچ اور سبس مرچ میں بگایا جاتا ہے کالی مرچ کا چھرکاؤ کیا جاتا ہے کالی مرچ کا چھرکاؤ نہائی تمتا طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اعلی طریقے سے مارٹر کے ساتھ فرائی کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس بہت سے ہمارے سبسکرائبرز جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی جو ہمارے چینل پہ نئے تھے ٹائم لیس کلمسز پہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لاہور کے فورز کو بھی ایکسپلور کر کے دکھائیں تو سپیشل ویڈیوز ان کے لیے بنائیں اور ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں شیئر کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور ہمیں داد دیں اور ہماری خوصلہ بزائی کریں اور اسی کے ساتھ دیجئے شیخ علی کو اجازت اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویری سون اللہ حافظ